اسلام علیکم دوستو یہاں پر بات کریں گے پاکستان اور سیسٹریلہ کی دوسری ٹیسٹ کے دوسری دن کے حوالے سے جاہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بابر آزم اور محمد رزوان نے مل کر کرکٹ کی تاریخ کا ایک سے اچھیالیس سالہ ریکارڈ توڑ دے جاہاں پر بابر آزم اور محمد رزوان چاہ گئے دونوں نے بہت ہی زبردست اور عالی بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا ہے دونوں نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا جاہاں پاکستان اور اسٹریلہ کی درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کی لگی ہے جس کی دوسری دن پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو سابق کپتان بابر آزم اور اس کے ساتھ وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان جو کہ مکمل طور پر چاہ گئے دونوں نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا ہے یہاں پر مزید ڈیٹیل اس ویڈیو میں آگے شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے گے ربطے کا آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور ساتھ ملے گھنٹی کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارا قسم نیلے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے ہیں پاکستان اور اسٹریلی کے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جابر پاکستان اور اسٹریلی کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کیلہ گیا ہے جس کی دوسری دن پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پلئر ہے وہ چاہ گئی اس کی بات سے چینلٹر ڈولکر کا بھی بہت بڑا بیان سامنے آگیا ہے یہاں پر بات کرویں گے خاص طور پر بات کریں گے بابرازم اور محمد رضوان دنوں انہیں مل کر کرکٹ کا ایک سے انہ wheels تارہ تاریخ توڑ دیا ہے دنوں ان نے اصواء مظاہر کر малی پاکستان Bat IS sẽ curso اور پاکستان کرکر ٹیم نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے یہاں پر بات کریں کہ پاکستان اور اسٹریلہ کی دوسری ٹیسٹس کے حوالے سے جہاں پر پاکستان کے سعود شکل نے بھی ستر رند بنائے اس کے ساتھ عبداللہ شپیق نے چبیس رند بنائے سپراز احمد نے اکتالیس رند بنائے اس کے ساتھ سلمان علیہ آغا نے اکاون رند بنائے اور امام الحق نے سینتیس رند بنائے تو بہت ہی سبردست ایننگ سکر اس کے بعد پاکستان کرکر ٹیم کی دونوں بلے بازوں پر اور بابر آزم پر ایک بہت بڑا بیان سامنے آ گیا ہے سچنٹرن ڈھولکر کا کہنا ہے کہ بابر آزم جیسا پلئر کوئی نہیں ہے بابر آزم جس انداز سے بیٹنگ کرتے ہیں بابر آزم ایک آؤٹسٹینڈنگ پلئر ہے بابر آزم جیسا پلئر کوئی دنیا میں نہیں موجود بابر آزم جس طرح سے کورٹ رائی لگاتے ہیں وہ بہت ہی سبردست ہے اور بابر آزم کی بیٹنگ بہت ہی بابر آزم کی بیٹنگ کو دیکھنا بار بار پھسند کرتا ہوں کہ بابر آزم کی بیٹنگ کو بہر بار دے کیونکہ بابر آزم جس انداز سے شارٹے لگاتے ہیں جس انداز سے چوکی چکی لگاتے ہیں یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بابر آزم جس آؤٹسٹینڈنگ کے لئے یہاں سے بہت ہی سبردست بیٹنگ کرتے ہیں بابر آزم ایک آسٹینڈنگ پلیئرز کے ساتھ محمد رزوان کے حوالے سے بھی کہ کہ محمد رزوان بھی ٹسٹ کے لئے پاکستان کا ایک زبردست پلیئر ہے اور محمد رزوان کو پاکستانی ٹسٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ سرپراز اتنا چاہ پلیئر نہیں ہے اور محمد رزوان کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے جس طرح اسفریلیا کے خلاف دوسری ٹس میچ میں پاکستان نے چکار کردگی پیش کی جو ایک پریکٹس میچ تھا پاکستان اور اسفریلیا کے درمیان جب بابر آزم اور محمد رزوان چاہ گئے پاکستانی ٹیم مکمل طور پر چاہ گئے اور پاکستانی ٹیم نے زبردست پدوحات حاصل کی دوسری ٹسٹ میں